اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امریکہ میں حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور بات اب خانہ جنگی تک پہنچ چکی ہے کسی کو نہیں پتا کہ اگلا صدر کون ہوگا لیکن حیران کن بات یہ ہے اور پوری دنیا کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب رات گئے ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی یہ پریس کانفرنس امریکی چینلز نشر کر رہے تھے لیکن جیسے ہی ٹرمپ نے کچھ باتیں شروع کی تو امریکی چینلز نے ڈانلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس دکھانا بند کر دیا اس میں امریکہ کے تمام تر بڑے نیوز چینلز شامل ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے امریکہ جسے جمہوریت سمجھا جاتا ہے امریکہ جس میں امریکہ کا ایک صدر موجود ہے حاضر صدر پریزنٹ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ سٹیٹس اس کی تقریر امریکی چینلز نشر نہیں کرتے یہ امر کافی باتیں واضح کرتا ہے یہ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی واضح کرتا ہے یہ امریکہ کے اندر اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ سٹیٹ اباب سٹیٹ ہے اور ہلری کلنٹن جو کہ اگلے دن پاکستان کی مثالیں دے رہی تھی آج امریکہ بھی واضح ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ڈانلڈ ٹرمپ نے آخر اس پریس کانفرنس میں کہا کیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کے کہنے پر امریکہ میں تمام تر میڈیا چینلز نے جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادیہ اظہار کالم بردار بنتا ہے ملک اس میں اسی ملک کے صدر کی پریس کانفرنس سینسر کر دی جاتی ہے یہ کس کے کہنے پر ہوا اور کیوں ہوا اور کیا امریکہ کی جو سیکریٹ سرویس ہے اس کے پاس کیا اطلاعات ہیں رشیہ اور چائنہ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا پریڈکشنز کی ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ اسی طرح سے آپ کا جو سپورٹ ہے مجھے ملتا رہے اور ابھی ہم یوٹیوب پر سب سے فاسٹس گروئنگ پاکستانی چینل بن چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ جو کریڈبل اور مصدقہ حقائق پر مبنی خبریں ہیں وہ آپ تک امامداری کے ساتھ میں پہنچاتا رہوں گا خواتین وزرات امریکہ میں الیکشنز میں وہ ہو چکا ہے جو امریکی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا اب ایک جانب جو بائیڈن جو ہیں انہیں واضح برتری حاصل ہے لیکن دوسری طرف ڈانلڈ ٹرم کہہ رہے ہیں کہ میں تو ووٹوں کی گنتی وہی مانوں گا جو الیکشن کے دن ہیں اور اس کے بعد جتنے ووٹ ہیں وہ الیکل ہیں اب ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت چیف ایگزیکٹیو ہیں امریکہ کے صدر ہیں اور ان کے پاس تمام تر اختیارات ہیں وہ ایگزیکٹیو آرڈر جاری کر سکتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ تک جانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں اب اگر ڈانلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان اب جب واضح برتری کا جو بائیڈن کا اعلان ہوگا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں ہی صدر ہوں اور میں جیت چکا ہوں اور جو ووٹ میری اس ڈیٹ کے بعد گنے گئے ہیں وہ اللیگل ہیں جبکہ وہ ووٹس جو ہیں وہ لیگل ہیں اور ان کے اوپر ایک سٹیٹ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ کی ضد جو ہے امریکہ کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا سکتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جو ضد ہے اور وائٹ ہاؤس نہ چھوڑنے کی بات ہے اس سے امریکہ میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور امریکہ کی سیکرٹ سرویس اس وقت واشنٹن ڈی سی کی سڑکوں پر موجود ہے الیکشن سے دو دن پہلے ان کے پاس اطلاعات تھی لیکن انہیں نہیں اندازہ تھا تھے حالات اس نہج پہ پہنچیں گے انہیں تو صرف یہ تھا کہ اگر ٹرمپ ہارے یا ٹرمپ جیتے دوروں صورتوں میں کچھ رائٹس ہوں گے کچھ دنگے ہوں گے لیکن خانہ جنگی کی طرف بات نہیں جا سکتی اگر ڈانل ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر لوگ وائٹ ہاؤس میں داخل ہو سکتے ہیں بائیڈن کے سپورٹرز وائٹ ہاؤس میں داخل ہو سکتے ہیں اور خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور بیت وقت وہ ہو سکتا ہے جو آج تک امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ دو شخص آرڈر دینے لگ پڑے لیگلی ایک شخص پریزیڈنٹ ہو اور دوسری طرف ایک عجیب سی صورتحال ہو اب ڈانل ٹرمپ نے رات گئے ایک پریس کانفرنس کی امریکہ میں ظاہری بات ہے شام کا وقت تھا ساڑھے چھے کا اور پاکستان میں وہ رات گئے ایک پریس کانفرنس تھی پاکستانی وقت کے مطابق میں یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا یہاں ڈینمارک میں موجود اپنے کچھ دیگر غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ اور ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ایک چینل نے اچانک وہ پریس کانفرنس من کی ہمیں لگا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل ایرر ہوگا کیونکہ امریکہ میں آج سا کسی کی پریس کانفرنس آدھی نہیں دکھائی گئی اور وہ بھی امریکی صدر دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ سٹیٹس اس کی پریس کانفرنس ہم نے دوسرا امریکی چینل لگایا اس پر بھی پریس کانفرنس اسی وقت بند کر دی گئی اور تیسرے چینل پر بھی بند کر دی گئی تین بڑے امریکہ کی چینلز نے یہ پریس کانفرنس کٹ کی سینسر کی اور یہ بڑی الارمنگ بات ہے کیونکہ سیکرٹ سروس جو ہے امریکہ کی وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور اس نے اس بات کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف اور صرف ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ٹرمپ جتنی ٹیکٹیکس لگا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے مجھے جتا دیں ورنہ میں خود تو جاؤں گا خود تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے میں امریکہ کو بھی لے ڈوبوں گا اب ذرا میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ ڈانل ٹرمپ نے آخر اس پریس کانفرنس میں کیا باتیں کہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ اور روس کی انٹیلیجس اجنسیز نے کیا اندر کی بات سامنے لائے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے کہ امریکہ میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ اگر قانونی ووٹ گنے جائیں اگر لیگل ووٹس گنے جائیں تو میں جیت چکا ہوں اگر لیگل ووٹس گنے جائیں وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اور یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا جب کئی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے ابھی نتائج آنا باقی ہے صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ووٹنگ فراڈ کا اپنا دعویٰ دوبارہ دہرایا تاہم اپنے دعویٰ کے ثبوت بلکل بھی پیش نہیں کیے کوئی انہوں نے وجہ نہیں بتائی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے میرے ساتھ دھانگلی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر غیر قانونی ووٹ گنے جائیں تو ہم سے الیکشن چھینہ جا سکتا ہے یعنی اگر لیگل ووٹس گنیں گے تو اب یہ لیگل اور اللیگل کی بات کر دی گئے یہ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دوں ہوا یہ ہے کہ اس مرتبہ الیکشنز تھوڑے سے مختلف ہیں امریکہ میں ہر سال پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ ڈاک کے ذریعے جو بیرون ملک امریکی مقیم ہیں جو امریکی فوج کے اہل کار افغانستان رات دیر ممالک میں ہیں وہ ہو جائیں تو وہ پوسٹل بیلٹ یعنی کہ ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس دفعہ اس تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا کووڈ کی بجا سے کرونا کی بجا سے اور حق بنتا تھا وہاں کے لوگوں کا کہ اگر کسی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور وہ ووٹ دینا چاہتے تو وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کرے اب پوسٹل بیلٹ جو ہیں جہاری بات ہے نئی چیز تھی تو اس کی گنتی میں وقت لگ رہا ہے بہت سے سٹیٹس میں گنتی جاری ہے اس لیے ابھی تک ریزلٹ سامنے نہیں آسکے لیکن ڈانالل ٹرم نے کہا ہے کہ الیکشن ڈے کے بعد جو گنتی ہوئی وہ اللیگل ہے اب ڈانالل ٹرمپ اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ سے تو رجوع کر سکتے ہیں لیکن وہ اگزیکٹیو آرڈر بھی جاری کر سکتے ہیں اور اگر اگزیکٹیو آرڈر انہوں نے کوئی جاری کر دیا اس طرح کی شرارت کر دی اپنا اقتدار بچانے کے لیے تو امریکہ میں خانہ جنگی ہو سکتے ہیں میں ذرا آگے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہے ڈانالل ٹرمپ صاحب نے کہ ووٹوں کی بڑی تعداد یک طرفہ ہے یاد رہے کہ ڈیموکریٹس میں پوسٹل ووٹ استعمال کرنے کا رجحان زیادہ ہے اب حقیقت یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں یعنی کہ جو بائیڈن کی پارٹی ہے اس میں یہ رجحان شروع سے ہی زیادہ رہا ہے اب ڈانالل ٹرمپ تو پوسٹل ویلٹس کے خلاف ہی ان کے ذاری بات ہے کیونکہ جو بائیڈن کو جتنے ووٹ پڑھے ہیں ان کے پچھتر فیصد پوسٹل ویلٹ کے ذریعے ہیں اس کے مقابلے میں ٹرمپ نے صرف اپنی مہمے اپنے حامیوں پر زور دیا تھا کہ وہ ڈاک کے ذریعے ووٹ نہ ڈالیں تو ٹرمپ نے شروع سے ہی ڈاک کے ذریعے ووٹس کو متنازع بنایا اور پچھلے الیکشنز میں بھی ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے سپوٹرز میں پوسٹل ویلٹنگ جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے ریپبلکنز جو ہیں یعنی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پارٹی والے ان میں فیزیکلی جھا کے ووٹ ڈالنے کا رجحان زیادہ ہے اور اس مرتبہ تو کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے تو کرونا کو کہا کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں اور خود بھی ماسٹ میں ہی پہنتے تھے جو بائیڈن نے اس کے متعلق بڑی کمپین کی اور لوگوں کو کہا کہ آپ سیف رہیں آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ مقدم ہے ووٹ ہوتے رہیں گے اس طرح کی باتیں کی اب ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ مرحلہ پورا مرحلہ نہائید غیر منصفانہ ہونے کی وجہ سے بہت سے قانونی چارہ جوئی کی گئی ہیں ہم نے لیگل سوٹس فائل کر دیئے ہیں اور ان کی انتخابی ٹیم نے بیٹل گراؤنڈ جو ریاستیں ہیں ان میں ووٹوں کی گنتی رکھانے کے لئے قانونی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں پریس بریفنگ میں انہوں نے ریپبلیکن مبسرین کو ووٹوں کی گنتی کے مرحلے سے دور رکھنے کا الزام بھی آئید کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مبسرین ہیں ہمارے عبزرورز ہیں ہماری جانب سے جو لوگ ہیں انہیں ووٹوں کی گنتی کو سوپروائز نہیں کرنے دیا جا رہا یعنی کہ دھاندلی ہو رہی ہے دھاندلی کروا کون رہا ہے یہ ڈانلڈ ٹرمپ نے نہیں بتایا اب اس کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے جب موسٹ پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ظاہری بات ہے امریکہ کے اندر کی پالیسی صدر بناتا ہے یہی بات اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ افغانستان کی اور پاکستان کی اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اصل پالیسی پینٹاگون میں بنتی ہے یہ صرف پاکستان کی اوپر ہی اور پاکستان کے کچھ نام میں حد لبرلز چیکھتے ہیں کہ آپ کا جی ایچ کی حقوق مداخلت کر رہا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور وہاں پر بھی اب ایسا ہی ہو چکا ہے اور دنیا کی جسے آپ سب سے بڑی جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتے تھے ان کے تو موجودہ صدر کی تقریر کاٹ دی گئی اور آپ لوگوں کو اور ہمارے ملک میں تو کچھ لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ایک سابق وزیراعظم جو کہ دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیارا ہے ان کی تقریر کیوں نہیں دکھاتے خیر وہ ایک الگ بحث ہے ہم اس میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگر میں اس پہ شروع ہو گیا تو میری جو بھڑاس ہے وہ سامنے نکلنا شروع ہو جائے گی اور کام تھوڑا زیادہ خراب ہو جائے گا تو ہم ٹاپک پہ رہتے ہیں اب ڈانالڈ ٹرمپ نے کافی مزید باتیں کہیں اور انہوں نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے یہی جیت چکی ہے لیگل ووٹس کے مطابق مقابلے میں جیت چک ہوں یہ دو بڑا مختلف سا دعویٰ ہے ایک صدر کی جانب سے دعویٰ ہو گیا کہ میں جیت کیا ہوں اگر وہ جیت گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر سے کوئی حلف اٹھانے کی بھی انہیں ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ ہی پریزیڈنٹ رہیں گے اور اس صورتحال میں اگر جو بائیڈن جو ہیں جو کہ وہ بالکل جیت چکے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اب اگر کوئی اس طرح کا اقدام اٹھاتے ہیں جو بائیڈن تو ابھی جتنی ٹویٹس کر رہے ہیں جتنے بیان دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز صحیح رہیں اور آپ کوئی اس طرح کا رولہ نہ ڈالیں کوئی آپ لوگ کیاوس اور کیاوٹک سیچویشن نہ کریئٹ کی جائے لیکن لوگ بہت مشتہل ہیں اور یہی سیکرٹ سرویس جو ہے وہ امریکہ میں ڈانالڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جارج فلائیڈ جو کہ ایک سیاہ فام مرا تھا اس کے بعد ایک کمپاؤنڈ میں امریکی صدر کو شفٹ کر دیا اور وہ کمپاؤنڈ بڑا سیف کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر بلٹ پروف اور وہ ایٹومک بومب سے بھی اسے بچایا جا سکتا ہے زیادی بات ہے امریکی صدر کو بچانے کے لئے بہت لمبی ایک سیکیورٹی کی لسٹ ہے تو ڈانالڈ ٹرمپ کو اس کمپاؤنڈ کو بھی اس وقت ایکٹیو کر دیا گیا ہے کسی بھی وائٹ ہاؤس پہ ان کی اپنی پلات کے مطابق حملہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بڑی گمبیر سیچویشن ہے اس میں چائنہ اور روس کی جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس وقت تقریباً بلکل میک اور بریک مومنٹ پہ ہے اگر ڈانالڈ ٹرمپ نے نتائج تسلیم نہ کیے اور اسی طرح سے اپنی زد پہ اڑے رہے تو امریکہ کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور امریکی معیشت جو کہ آپ ڈالر کی خیمت دیکھ رہے ہوں گے ایک سو چھاسٹھ سے ایک سو ساٹھ سے بھی نیچے گر گیا اور ان دنوں میں مزید گرے گا امریکہ کی معیشت پہ تباہ کل اثرات ہو سکتے ہیں امریکہ کے آنے والے دس پندرہ سال امریکہ بیک چلا جائے گا اتنے بڑے دنگے ہو سکتے ہیں یہ رپورٹ جاری کی ہے روس اور چین کے کچھ تینگ ٹینکس نے بھی اور انہوں نے اپنے انٹیلیجنس ذرائع کو بھی اس پوری صورتحال میں کوٹ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن کیا رخ کے اختیار کریں گے ڈانلڈ ٹرم اپنی زد بر قرار رکھیں گے اور امریکہ کے وسیط اور مفاد میں وہ تمام تر نتائج کو تسلیم کریں گے جس کی امید کم نظر آ رہی ہے اسی قصد مقدوم شعب کو اجازت اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ